مائرہ تمہاری دوست انظر نہیں آئی اس دن کے بعد بیزی ہوگی ویسے تم کیوں پوچھ رہا ہے اس کا میسی ویسے پتہ ہے اچھی دوست نہیں ہو تم اچھا اور یہ الہام تمہیں کب ہوا مس ہو گیا تمہیں اپنی دوست کو فون کر کے اس کا حالچال پوچھنا چاہیے کبھی بخار بخار نہ ہو گیا اسے پتہ ہے ویسے بھی شہر میں آج کل بخار کے مریضوں کی تعداد بہت بڑی ہے تو تو فون کر کے پوچھو اسے بلکہ ایک کام کرو مجھے اس کا نمبر دو میں اسے کال کر کے تمہاری طرح سے خیریت پوچھتا ہوں اچھا یار میں ڈائل کر دیتا ہوں تم ہی بات کر لینا دوست ہو میری ہے اور فکر تمہیں ہو رہی ہے ارے یار تمہاری دوست ہے اسی لئے تم مجھے فکر ہو رہی ہے تو میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے گھر میں اس کی بڑی بہن اور دولا بھائی ہوتے ہیں اکثر ان کی موجودگی میں وہ گھر سے نہیں نکلتی کیوں بہن اور بہنوئی رکھتے ہیں کیا بہنوئی تھوڑے سخت ہیں اس کے بہنوئی فارد ہیں کیا میرا مطلب سارا وقت تمہاری دوست کے گھری رہتے ہیں یا کچھ کام بہم بھی کرتے ہیں مجھے نہیں پتا اچھا تم نمبر دو دو اس کا میں تمہیں اس کا نمبر کی دے ادھار لینا ہے اس سے کیا یار ایک تو تم لڑکیاں سوال بہت بوچھتی ہو کیوں چاہیے نمبر کیوں دوں بس چاہیے دے دو شاویز مہاں میں ایک شریف لڑکی ہے اور اس کے گھر کا محول بہت مختلف ہے میرا میں بھی ایک شریف لڑکا میرے گھر کا محول بھی بہت مختلف ہے اور یہ بات تم جانتی ہو مگر سچ کو ہوں تو مجھے وہ اچھی لگنے لگی ہے کیا ایک اچھا انسان دوسرے اچھا انسان کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتا تم کہنا کیا چاہ رہے ہو اگر تم نے اسے پریشان کرنے کی کوشش کینا تو میں نے امی کو بتا دینا ہے ناف کرو بابا ایک تو تم بلکل بھی ہمراز نہیں ہو بچوں کی طرح امی کو بتا دینا ہے میں نے جیسی دھمکیوں پر گزارا ہے تمہارا اور جو تم سمجھ رہی ہو نا کہ میں اسے کوئی نقصان پہنچا دوں گا تو ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والا میں بس مجھے وہ اچھی لگی ہے یار اتنی سی بات ہے بے وکوف لڑکی میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ مہام کو میری وجہ سے کوئی نقصان پہنچے اور ایک لڑکی کی عزت کیا ہوتی ہے یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں لیکن اگر ذرا سے بھی گربڑ کی رہا تو تمہیں پتہ ہے ہم دونوں کی دوستی ختم ہو جائے گی ایسا کچھ نہیں ہوگا مار دیکھی وہ مجھے اگر سے پتہ چلا کہ میں نے تمہیں اس کا نمبر دیا ہے میں اسے کہہ دوں گا کہ میں نے تمہارے فون سے چُرائے چھوٹ بولو گے ارے یار میں میں اسے یہ سوال پوچھنے کا موقع ہی نہیں دوں گا بلکہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ سوال ہی نہ پوچھے مجھے یقین ہے کہ وہ میری ریکویسٹ کا مانظر ہو رکھے گی تھانکی